بہتر ہو رہی ہے اور پنجاب پلیس اپنا نمائے قدار بھی ادا کر رہی ہے پنجاب پلیس کا نقشہ بدلنے میں اتنی انسٹیبلیٹی، گیریکنی کی صورتحال، امن و مان، ارزانہ اخراب ہونے کے جلسے جلوس بھی آ رہے ہیں تو جلسے جلوسوں کے حالے سے مضاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے پلیس کو ان کو بھی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کب تک اسی طرح ہی لڑائی جگڑا چلتا رہے گا پاکستان میں جمہوریت ہے اور الحمدللہ لوگوں کو ازادی ہے لیکن احتجاج اور انتشار اس کے اندر لوگوں کو خود فرق کرنا ہے پولیس اجازت دیتی ہے نابینہ افراد بیٹھے ہوئے تھے فیصل چاک کے اندر بلکل بیٹھے رہے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور کسی بیلڈنگ کے اوپر جاتے ہیں یا ان کو رسٹرینڈ کرنا ہوتا ہے کسی خاص جگہ پہ تو لازمت ہے تصادم ہوتا ہے کسی کا خدا نہ خاصہ یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی نابینہ کو اس کو حق سے روکا جائے یہ سی چیز کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کسی سیاسی پارٹی نے کسی ریلیجس پارٹی نے مہنگائی کے خلاف کسی گورنمنٹ کی پولیسی کے خلاف احتجاج کرنا ہے اجازت لیں احتجاج کریں اجازت لیں جلسل جلوس کریں لیکن احتجاج کے اندر روڈز کو بلک کر دینا پتھراؤ کرنا یا دفعہ 64 حکومت کسی وجہ سے لگا دیں مثلا کہ کانفرنس ہو رہی ہے کہیں کرکٹ میچ ہو رہا ہے کوئی فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں اس روڈ کو تو آپ لوک نہیں کر سکتے یہ جمہوری حق تو نہیں ہے پولیس صرف یہ کام کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی اس پولیسی کو جو بڑی سین ہوتی ہے اور ملکی مفاد میں ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے یہ چیزیں پنجاب پولیس کی ہسٹری کے اندر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پاس ایک طرف کچھے میں اگر وقوع ہو رہے ہوتے ہیں کہیں دیبل مرڈر ملٹیبل مرڈر ہوتے ہیں کہیں ڈکیتی کتلا ہوتی ہے کہ ہم لوگ ٹریفک کو منیج نہیں کریں گے ہم مسادید میں جا کے کھلی کے چہریاں نہیں کریں گے پنجاب پولیس وہ ادارہ ہے جو گیرڈ اپ ہیں الحمدللہ اور یہ نوجوان نسل جو کہ آئی ہے ایک پوری جنریشن آف آفیسر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو کہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں لوگوں کو اپیل کرتے ہیں اور ہم نے یہ انشور کرایا اس چیز کے ذریعے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ہمارے ہمارے مین مشن سے ہمیں نہیں ہٹاتی اور الحمدللہ پنجاب پولیس اس کو کیٹر فور کر رہی ہے جب تک وہ انتشار نہیں پھیلائیں گے کسی کو کوئی فرٹ نہیں پڑتا ہاں اگر کوئی دفعہ ایک سو چوالیس ہے اگر گورنمنٹ نے منع کر دیا دفعہ ایک سو چوالیس ہے کیا دفعہ ایک سو چوالیس کسی بھی لیگل کام کو ایلیگل کرتی ہے مثال کے طور پر دو بندیں مرسا کرتے بیٹھ کے جا سکتے ہیں اب محرم الہرام ہے کوئی ریڈیجس فنکشن ہے کوئی پاکستان کے کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے آپ اس لیگل کام کو یعنی ڈبل سواری کو حکومت کہتی ہے نہیں یہ ایلیگل ہے تین دن کیلئی کیونکہ دہشت گردی فائرنگ یا کوئی ایسا چانس ہے جس ہے دفعہ ایک سو چوالیس وان فورٹی فور کا مطلب یہ کسی لیگل کام کو ٹیمپریریلی سٹاپ کرنے کے لیے ایلیگل قرار دی دیا جائے اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے کوئی فورن کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو وہاں پہ وہ کہہ دے گی کہ یار اس سڑک کے اوپر آپ اتجاج نہیں کر سکتے یہ قانون میں لکھا ہوا ہے شروع سے لکھا اور ہر حکومت اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے اگر کوئی وہاں آئے گا پولیس کیا کرے ان کو نہیں آنے دے گی اگر وہ پتھر ماریں گے تو پولیس ان کو گرفتار کرے گی لیکن اس کسی ایک ظلے یا دوسرے ظلے میں ہونے کا یہ مرتب نہیں کہ کہیں منشیات نہیں پکڑی جائے گی یا صرف کام رک جائے گا کام رک جائے گا وہ ایسا نہیں ہو بالکل آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کسی تعرف کے مطاج نہیں ہے بہت سا کام انہوں نے کیا پنجاب پولیس کا نقشہ بدل دیا پولیس ویلفیر کے ساتھ ساتھ پپلیس سرویس ڈلیوری کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور آج ایک خدمہ مرکز میں انہوں نے اس خدمہ مرکز کا افتتاہ بھی کیا اور یہاں پر اب شہری مستفید ہو سکتے ہیں اپنے لائسنس بنوا سکتے ہیں قرائے داری ریجسٹریشن ہو وہ بھی یہاں پر کروا سکتے ہیں ہر طرح کی یہاں پر سولت موجود ہوگی اور جو بھی متعلقہ پولیس ٹیشن اس خدمہ مرکز سینٹر کو لگیں گے وہ یہاں پر اپنے ریڈ کے حوالے سے اطلاع بھی دے سکتے ہیں اور پھر اپنی کاروائی آگے بڑھا سکتے ہیں لاہور کانا فیروسپر روڈ پر نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بقاعدہ طور پر سٹیٹ آف دی آرٹ پولیس خدمہ مرکز کا افتتاہ کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور ایس پی مولٹون اور ایس پی کانا ماذو رحمان کے ساتھ یہاں پر آئے اور بقاعدہ طور پر فیتہ کارنے کے بعد معاینہ کیا اور یہاں پر سٹاف سے بات بھی کی اور جاننے کی کوشش کی کہ یہاں پر کیا کیا سہولیات پبلی کو دی جارہی ہیں پبلیس سرویس ڈلیوری کے بہتر بنانے کے لیے آج جی پنجاب کی طرف سے یہ پولیس خدمہ مرکز کو فعل کیا گیا ہے انچارج پلیس خدمہ مرکز کانا فروس پر اور سفاری گارڈن میں میں موجود ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں آپ اپنا تعرف کرائیں اور اس پلیس خدمہ مرکز کو پبلی کے لیے کن کن سہولیات سے مصفید ہونے کے لیے کھول دیا گیا ہے فیتہ کار دیا گیا اپننگ ہو چکی ہے اسلام علیکم میرا نام عابد علی ایس ہے میں یہاں پر ایسی انچارج سفاری گارڈن تینات ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ سے جو کانے کی جو پبلک ہے اس کے لیے بہت زیادہ سہولیات جو خدمہ مرکز میں ہوتی ہیں وہ ساری سہولیات یہاں پہ ہیں جیسے کہ کریکٹر سیٹیفیگر جو ریکوائر ہوتا ہے باہر جانے کے لیے لوگوں کو باہر جانے کے لیے کریکٹر سیٹیفیگر ریکوائر ہوتا ہے ڈسٹرک کا ڈسٹرک کا وہ یہاں پہ پہ آویلبر ہوڑا پولیس ویریفیکیشن جو ہے یہاں پہ پولیس ویریفیکیشن آپ بنواز سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوز رپورٹ جو آپ کو تھانے وغیرہ میں جانا پڑتا تھا لوز رپورٹ لکھوانے کے لیے کسی بھی چیز کی گمشدگی کی تو آپ یہاں سے ملدہ پولیس کے مرکز سفاری گارڈن سے لوز رپورٹ آسانی سے وصول کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ ایف آئی آر کی کوپی چاہیئے آپ کو آپ ایف آئی آر کو یہاں سے وصول کر سکتے ہو قرائے نامے کا اندراج کروانا ہو آپ نے تو بہت آسانی بغیر کسی تھانے جائے ویر ٹائمز کے بغیر جب یہاں کے قریب کے لوگ ہیں جائشی جو لوگ ہیں وہ یہاں سے اندراج وغیرہ کروا سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے یہ ایک کریکٹر سے سکیل لکھا ہو ہے یہ بھی بن سکتا ہے جنرل پلیس ویریفکیشن بھی ہے ویہیکل ویریفکیشن بھی ہے ٹھیک ہے اور ٹینٹس ریجسٹریشن ہے ایمپلوئی ریجسٹریشن ہے یہ ساری سولیات یہاں پر مل رہی ہیں لوز ریپورٹ ہے کرائیم ریپورٹ ہے لیگل ایڈ وومن وائلنس ہے کوپی آف ایف آئی ایف آئیر کی کوپی ملے گی اور خواتین ان کو اگر کوئی مسائل ہیں ان پر کوئی ٹورچر ہو رہا ہے تو وہ یہاں پر آکے اپنی کمپلیٹ درج کروا سکتے ہیں کسی بھی ادارے کا اگر ہم نے انفارم کرنا ہے جس طرح خواتین ہے ان کو کسی ہیلپ کی رکوائر ہے تو ہم یہاں سے ان کو پروائیڈ کریں گے سارے کونٹیکٹ نمبر ادارے کو اطلاع دیں گے جو بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی جو بھی ان کے متعلقہ ہوگا جو بھی ان کے متعلقہ ہیلپ چاہیے ہوگی وہ ان شاء اللہ ہم یہاں سے ان کو بریف بھی کریں گے ساتھ ان کو بتائیں گے اطلاع بھی دیں گے اچھا لائسنس بھی یہاں پر بنے گا جی بلکل یہاں پر لسائنس الحمدللہ بن رہا ہے یہاں پر لرڈنگ بھی بن رہا ہے دوسرا بھی لسائنس ہر طرح کے لسائنس یہاں پر بن رہے ہیں میرے پاس جو ہے نا ایڈمن لوگین ہے جہاں پہ ہماری کریکٹر سیٹیفکٹ جو بندہ ہے اس کے فینلل جو پرنٹنگ ہے اس کی وہ رپورٹ وغیرہ جو ہم نے نکال کے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر جنرل ویریفکیشن کی ٹھیک ہے ساری رپورٹ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لو سپورٹ وغیرہ ہے کریمنل رپورٹ ہے فیر کی کوپی ہے ٹینڈر ریجسٹریشن ان سارا جو فینل پرنٹ ہوتا ہے وہ میں پرنٹ کر کے دیتا ہوں ٹینٹ رپورٹ جو قرائدار ہے جو مالکہ نے وہ اپنی ریجسٹریشن قرائدار کہ خود قرائیں گے یا قرائدار آکھے قرائے گا نہیں قرائدار خود بھی آئے گا اور جو مالک مکان ہے وہ خود بھی آئے گا دونوں آئیں گے ان کے پاس اریجنل آئیڈی کارڈ ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے تو ساتھی ساتھ آپ نے ویریفیکیشن کے والے سے بھی یہاں پر سہولت قائم کر رکھی ہے تو یہاں پر مختلف ہاؤسنگ سوسائیٹیز بھی ہیں یہاں پر گھر بھی ہیں لوگ انہیں ملازمی رکھے ہوتے ہیں تو ان کی ریجسٹریشن ویریفیکیشن یہاں پر کروا سکتے ہیں جی بالکل رائٹ سار یہاں پر ریجسٹریشن جو ہے پرائیویٹ امپلائر کی بھی ہو سکتی ہے گورنمنٹ امپلائر جو اس کی بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس سب کی سہولت موجود ہے بلکل ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی پوچھتے ہیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے میرا نام ہے محمد وسیم کریکٹر سیٹیفکیٹ جب کوئی بنانے آتا میں نے اسے اس کا آئیڈی کارڈ لینا ہے اور جو اس نے بنوایا ہے ٹھیک ہے تو آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ پیپر لیس ہو گیا یہاں پہ کوئی تصویر نہیں کوئی آئیڈی کارڈ کی کوپی نہیں جس نے جو سولہ لینی ہے وہ یہاں پر آگے اپنا آئیڈی کارڈ دکھائے اور بن جائے گا جی صاحب ایسا ہی ہے بلکل وہ سارا بتایا پبلک کو نہیں پتا آئیڈی کارڈ لے کے آنا ہے اور پاسپورٹ ساتھ لے کے آنا ہے بس جس ٹھیک ہے تو اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بن جائے گا اور اگر ویڈیوکیشن کروانی ہے انہوں نے صرف تو انہیں صرف ان کے پاس اپنا آئیڈی کارڈ اوریجنل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آگے ابھی شفیق صاحب ہیں شفیق صاحب آپ اپنی ذمہ داری بتائیں جی اسلام علیکم سر ادھر ہمارے پاس چودہ قسم کی سرسز ہے چودہ قسم کی سرسز ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں جن لوگوں کو ریکوائر ہوتا ہے تو وہ بناتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے جی اور